نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت پارٹ ٹو کے سلسلے میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے ویڈیو آپ کے خدم پیش ہے جس طرح زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائص کا شمار ممکن نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے فضائل کا عطا کرنا ممکن نہیں حدیث اور حضیلت کی قطب میں جو فضائل ہیں آپ کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعرف اس ویڈیو میں بیش ہے اس سے پہلی فضائلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے حبیب مقرم میں کسی ایسے شخص کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا ہم حل بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی جس شخص کا نام محمد یا احمد ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کا نام محمد یا احمد رکھا گیا معذر رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ روز محشر ایک پکارنے والا پکارے گا اے محمد جنت پر داخل ہو جاؤ پس ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا یہ سمجھوں کہ انعداء اس کیلئے کھڑا ہو جائے گا پس یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کے سبائب ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کی عورت کو عمل ہو اور وہ نیت کرے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اگرچہ عمر لڑکی کا ہی کیوں نہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت اثر کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دسترخوان ایسا نہیں کہ جس پر کھانا کھائے جائے وہاں میرا امنام بیٹھا ہو تو فرشتہ ہر روز دو مطبعہ دسترخوان کی تعریف نہ کرتے ہوں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا شخص ہو تو اس میں برکت پھیل جاتی ہے مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنت میں سب کون کے ناموں سے بکارا جائے گا یعنی ان کی کونیت نہیں ہوگی کہ سوائے آدم علیہ السلام کے انہیں تعظیماً ابو محمد کہہ کر مگارا جائے گا اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی توکیر کے سبب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی تعظیم ہر حال میں ضروری ہے جب ہم اس میں گرامی کے نسب سے اپنے بچوں کے نام رکھ لیں تو پھر یہ نام لے کر انہیں ڈانٹنے یا نام بگاڑنے سے پریز کریں یہاں یہ جواز ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ بچے کا نام محمد تھا اس لئے اس کو ڈانٹا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب بچے کا نام محمد رکھو تو اسے مارو نہ محروم رکھو آقا صلی اللہ علیہ السلام کے اس میں مبارک کے فضائل تو بے عدد و حساب ہیں ان کا عیتہ کرنا ناممکن ہے یہ ایک ادنا سی کوشش ہے اور آقا صلی اللہ علیہ السلام کے بارکہ میں ادنا سا عدیہ عقیدت ہے کہ ان کا نام مبارک لینا لکھنا سننا اور آگے پھیلانا بلا شبہ ایک سعادت ہے اس ویڈیو کی تیاری کے لئے مہاد دکٹر عمر طاہر القادری کی کتاب اسمائے مصطفی صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وزید مفید ویڈیوز کے لئے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں